اسلام علیکم مائنم ایز عفق علی یونیٰ نمبر لیون کی ریویو اکسرسائز کا قویچن نمبر فائف ہے L M N P is a پیرالیلوگرام ہے آپ نے فائنڈ کرنا ہے M N یعنی کہتے ہیں یہ جو L M N P ہے یہ آپ کو ایک متوازو العزلہ دے گئی ہے آپ نے اس میں سے کیا فائنڈ کرنا ہے M اور N تو جو پیرالیلوگرام ہوتی ہے متوازو العزلہ اس میں کیا ہوتا ہے اپوزٹ اینگل کنگروینٹ ہوتی ہے یہ آپ اس میں کنگروینٹ ہے کنگروینٹ سے مراجعہ ایکول ہوتی ہیں تو سائیڈز بھی کیا ہوتی ہیں کنگروینٹ یہ بھی سائیڈ کے اس کے کنگروینٹ تو جو M اور N کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے آج یہ M اور N کس میں دیکھیں گے ہیں سائیڈز میں یعنی اب ہم اس میں کیا کریں گے سائیڈز کو کنگروینٹ رکھیں گے تو یہ میں کہتا ہوں میرمنٹ جو L M لائن کی ہے یہ کنگروینٹ ہے کس کے یہ میرمنٹ P N کے کنگروینٹ ہے تو M کی کیا قیمت ہے یہ LM کی 8 M minus 4 N ہے تو کنگروینٹ کس میں چینج ہوتا ہے ہر کنگروینٹ چیز کا ہوتی ہے تو P N کی کیا 8 یہ دیکھیں اگر ہمیں M کا پتہ ہوتا تو M کی value put کرتا اور N مروم کر لیتا ہے یا M کا پتہ ہوتا تو میں کیا find کرتا ہے M دونوں کا نہیں پتہ اگر ہم اس کا نام رکھتا ہوں Q1 ہے اس میں دونوں کا نہیں پتہ اب یہ دیکھتے ہیں اس کے رکھے کنگروینٹ یہ جو LP ہے اسے کنگروینٹ رکھنا ہے MN کے اگر یہ اس طرح ہمیں رکھتا ہوں LP تو ادھر سے کیا رکھنا پڑے گا MN یہ نہیں ہو سکتا LP ادھر سے آپ لے لیں N M یعنی LP MN یا PL N M تو میں یہ دینے لگا ہوں LP measurement LP خط جو ہے کنگروینٹ ہے کس کے measurement M N کے ٹھیک ہے کنگروینٹ کس میں چاہیے ہوگا equality میں تو P کی کیا کیمت LP کی 4M ہے plus کے N تو کس کے equal 10 کے تو اس میں بھی گیا نہ M کا پتہ نہ N کا تو اس کا نام کہتا ہوں equation 2 ہے تو میں ایسا کرتا ہوں یہ equation 1 اور equation 2 کو آپس میں یا add کرتا ہوں یا subtract کرتا ہوں تو کس کی value نکلے گی A کی value یا M کی نکال سکتا ہوں یا N کی تو یہ دیکھیں میں ایسا کرتا ہوں یہ 4N ہے تو اسے بھی کہ کرتا ہوں اس N کو 4 بناتا ہوں تو 4 کیسے بنے گا جب یہ multiply ہوگا کس کے ساتھ 4 کے ساتھ تو یعنی equation 2 کو میں جا کرنے لگا 4 کے ساتھ multiply کرنے لگا 4M plus N ادھر کے 10 کے ساتھ multiply کیا ہے کس کو 4 کو 4 4 times کتنا ہوتا ہے 16M 4 N کے ساتھ کیا ہوا 4N ادھر کے 410 بار 40 ٹھیک ہے 40 تو اب یہ دیکھیں یہ گیا plus 4N یہ گیا minus 4N جب addition کا process کریں گے یہ کیا ہوں گے آپس میں cancel out ہوں گے یعنی اس کا میں کہتا ہوں یہ equation 3 بنی ہے ٹھیک ہے compare کرتا ہوں اس کو پہلے اس کو لکھ لیتا ہوں is equal کس کے ہے 8 تو 3 کے ساتھ compare کرتے ہیں تو plus 4N is equal to 40 degree یہ دیکھیں اب یہ دونوں کے ہیں آپس میں cancel out ہوں گے یہ plus ہے یہ minus ہے addition کے process میں 16 plus 8 یہ کتنا ہوگا 24 M ادھر کے 40 plus 8 48 48 تو M کی کیمت ہے 48 over 24 24 تو 24 2 time کتنا ہوتا ہے 24 اور 24 کتنا ہوتا ہے 48 تو M کی کیمت 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 2 تو میں نے یہ کہا تھا مجھے اگر ocution میں یہ بتاؤ M کی value تو میں کی find کر سکتا تھا N اس میں بھی یہ کہا تھا اگر مجھے M کا بتا ہوتا تو میں n find کر تھا m find کر سکتی m کی value 2 اس میں put کرتا m کی value 2 m کی جو ہمارے پاس قیمت آئی 2 آئی ہے تو میں execution میں put کرتا ہوں اس میں put کرتا ہوں ادھر put کرتے 4 4 m کی کی قیمت ہے m کی جو قیمت ہے وہ 2 ہے ٹھیک ہے تو n ہے یہ دھر کی آگے 10 تو 4 2 time کتنا ہوتا ہے 8 plus n 10 یہ کی ہو رہا ہے پلاس ہو رہا ہے یہ دھر آگے ہو گا minus ہو گا تو n کی value آئی ہے 2 سیئے n کی value 2 اس chapter میں سے 3 marks کا paper آئے گا اس میں 3 marks میں 1 mcq ہو گا جو mcq ہے وہ review exercise میں سے آئے گا آدھا مشق سے ٹھیک ہے اس کا question number one ہے fill in the blank جو خالی جگہ ہے وہاں سے آئے گا تو ایک question آئے 2 marks کا تو total میں نے آپ 5 question کروائی ہیں صرف 5 سوالات کروائی ہیں انہی میں سے آپ کو ایک آئے گا